السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باگ مدینہ یوٹیوب چینل دوستو میڈیا کے طرف سے دنیا کا سب سے گندہ آدمی کہلانے والا ایک آدمی کئی دہائیوں میں پہلی بار نہانے کے چند ماہ بعد چوران نبے سال کی عمر میں انتقال کر گیا ابو حاجی نے نصف صدی سے زیادہ عرصے سے سابون اور پانی استعمال کرنے سے انکار کر دیا تھا اس در سے کی وہ بیمار ہو جائیں گے ایرانی جنوبی صوبہ فارس میں رہتا تھا گان والوں کے جانب سے اسے نہانے کی پچھلی کوششوں سے گریز کیا تھا لیکن مقامی میڈیا کا کہنا ہے کہ امو حاجی آخر کار دباؤ کے سامنے جھگ گئے اور چند ماہ قبل نہا لیے پچاس سال کے بعد نہائے تھے ایران کی خبر رسائے ایجنسی ایران کے مطابق وہ کچھ ہی دیر بعد بیمار ہو گئے اور اتوار کو انتقال کر گئے دو ہزار چودہ میں تہران ٹائمز کو دیئے گئے ایک سابقہ انٹرویو میں اس نے انکشاف کیا تھا کہ ان کا پسندیدہ کھانا ساہی ہے اور یہ کہ وہ زمین میں ایک سراخ اور دیجگاہ گاؤں کے متعلقہ پروسیوں کی طرف سے تعمیر کردہ ایٹو کی جھوپڑی کے درمیان رہتا تھا اس نے اس وقت آؤٹ لیٹ کو بتایا تھا کہ جب وہ چھوٹا تھا تو اس کے غیر معمول انتخاب جذباتی دھچکے کا شکار ہونے کی وجہ سے برسو تک نہ نہانے کی وجہ سے اس کی جلد کاجل اور پیپ سے ڈھکی ہوئی تھی جبکہ اس کی خوراک میں سڑا ہوا گوشت اور پرانے تیل کے ڈبے سے پیا جانے والا غیر صحت بخش پانی شامل تھا وہ تنباکو کھانے کا بھی بہت شوقین تھا کم از کم ایک موقع پر ایک سے زیادہ سگرٹ پیتے ہوئے اس کی تصویر بنی تھی خبر رجا ایجنسی نے کہا اسے نہلانے یا پینے کے لئے صاف پانی پیش کرنے کی کوششوں نے اسے اداس کر دیا تاہم کیا وہ بغیر نہائے سب سے طویل سفر کرنے کا ریکارڈ رکھتے ہیں یہ ایک بحث کا موضوع رہا ہے جبکہ دو ہزار نو میں ایک ہندوستانی شخص کے بارے میں خبریں آئی تھی کہ جس نے اس وقت پیتیس سال تک اپنے دانت نہ دھوئے اور نہ برش کیے تھے اس کے ساتھ کیا ہوا تھا فوری طور پر واضح نہیں ہو سکا ایرانی ذرائع ابلاغ کے مطابق دو ہزار تیرہ میں ان کی زندگی پر ایک مقتصر دستاویزی فلم عمو حاجی کی عجیب زندگی کے عنوان سے بنائی گئی تھی دوستو یہ تھی آج کے مقتصر سے نیوز کی عمو حاجی جو پچاس سال سے تک جو نہائے نہیں تھے جیسے ہی وہ نہاتے ہیں فوراں ہی بیمار پڑ جاتے ہیں اور چند روز بعد ان کا انتقال ہو جاتا ہے دوستو آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہیں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتلائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ